موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک وقار علی خان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میں بھی بات وقار علی خان اوپی ٹی وی گروپل کے پروگرام آخر کب تک کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مایناز جنرلسٹ کالومنسٹ اور تیجہ نگار جناب مجیب لودی براراس نیو یارک سے حاضر خدمت ہے اور آج ہم میں سے بات کریں گے مختلف موضوع پر سبجیکٹ پر کہ جو بھی پاکستان میں حالت بدل رہے ہیں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہیں لوگ فلور کراسنگ کر رہے ہیں اپنی لائلٹی کو دھاؤں پر لگا رہے ہیں اور اپرشنیٹیز دیکھ رہے ہیں اس لئے میں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت اوورسیز پاکستانی جو آباد ہیں دنیا بھر میں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کیلئے اچھا چاہے اچھی سوچ رکھی ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ عمران خان کا فیوچر کیا ہے اور کن کو اب اس محسنت پر بیٹھنا چاہیے اور کون اس قابل ہے مجیب لودی صاحب سلام علیکم والیکم سلام آپ کا شکریہ آپ کے چینل کا شکریہ تمام سننے والوں بین بھائیوں کو شکریہ جی تو صاحب آج کا موضوع یہ ہے پہلے تر ٹاپک ہے کہ پاکستان کہ جو بھی پاکستان میں حالات تبدیلی سے ہو رہی ہے بہت تیزی سے جس میں فلور کراسنگ بھی ہے لوگ پارٹیاں بھی تبدیل کر رہے ہیں اور اپنے اپنے ہم خیال گروپ بھی بنا رہے ہیں اور اب دیکھنے یہ ہے کہ ایک بڑا چیلنج آیا ہے عمران خان کی زندگی میں اور اس حکومت کو برکڑا رکھنے میں کیونکہ اب ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے اور ایسے موقعے پہ ان کا جانا یا ہٹنا اس کو کس طریقے سے اور آپ کیا سوچیں دیکھیں خان صاحب بات یہ ہے کہ پران خان جام سے پولٹکس میں آئے ہیں اور خانس کا اقتدار میں آئے ہیں ہماری اپوزیشن اے تو زی جو کہ پرانے گھرے پرانا کلچر پرانا انداز انہیں پتا ہے کہ چل سکتے ہیں آج اس دفعہ تم وزیر آزم بن جاؤ اگر پانچ سال تم ہو اور پھر میں پھروں گا تو یہ لوٹ مان اور یہ پھر وراست میں جو چل رہی ہے شیاست انہوں نے نہ صرف اپنے پہلے بلکے کاروبار وراست میں چلتے تھے اب ان کی حکومتیں وراست میں چل رہی ہیں باپ کے بعد بیٹا ہے بیٹے کے بعد پھر بیٹا تو اس چیز کے لیے اس چیز سے پاکستان اندر سے ایک خوکلا ہو جاتا ہے کرزے لے لے کے ملک کلا رہے تھے اب جارے کرزے جب آپ لیتے ہیں تو اس کو اتار دیتے ہیں خدا اس کو بلکل اب جارے کرزے لے اب جارے کرزے لے جو دیفیسٹ ہے اور جو دنیا میں آپ کا ایک اہمیت ہے جو ریپوٹیشن کہتے ہیں اس کو وہ آپ کی جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہے مران خان نے میں کسی کے حمایت میں نہیں کہہ رہا ہوں میں ایک جز کی حصے سے آپ کو ہوتا رہا ہوں جو کہ ہم میڈیا کے لوگ ہیں ہمیں میری اپنی رائی ہے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چھے یہ جو صحیح ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے مران کا سب سے پڑا جو جو پہمیت ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کرپ نہیں ہے اور یہ غلط کام نہ حرام کا کھائے گا نہ حرام کا کھانے دے گا تو پہلے سے ہی میں نے کئی دفعہ مران صاحب کے ساتھ پہن کی جب گھتگوئے کی تو ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہ لبی بسنے نہیں دے گی چلنے نہیں دے گی کیلکہ ایک دوسری چیت ہے لیکن ایک خاص دپارمنٹ ہے کھیل لیکن حکومت چلانا ایک بہت وسئی ذہن رکھنے کی ضرور ہوتا ہے آپ کو ایک تجربے کی ضرور ہوتا ہے لیکن بارحال وہ کہتے ہیں نا ان کا فارمولا یہ تھا کہ یاد اللہ مالک ہے جو ہوگا دیکھ رہے گے لیکن اس سب کا چپہ ہے تین سال گزرنے کے بعد جو اپوزیشن ہے ان کو یہ فکر ہو چکی ہے کہ اگر اس نے پانچ سال پورے کر لیے اور پانچ سال کے آخری سال یہ جو اب چل رہا ہے اس میں اگر ملک کی معیشت بہتر ہو گئی ہیں حالات بہتر ہو گئے تو ہم کس کو مو دکھائیں گے یا ہم نے تیس تیس پچیس پچیس سال پدرہ پندرہ سال حکومت کیا ہم پہ کاماد ہے کرپشن کے کھانے پینے کے اب ہم عمران کے اوپر کوئی ارضان نہیں ہے تو آپ کیا سریں تو انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کا بیتن حل یہ ہے کہ اس کو چلنے نہ دو کو وقت سے پہلے ہی لے دے کے خاری کرو تو اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑی مندی لگی ہوئی ہے آنچہ آپ اتنی بڑی مندی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ پہلے لاکھوں میں بات ہوتی تھی آپ کروڑ نہیں کروڑوں میں بات ہوتی ہے آنچہ کروڑوں میں بات ہو رہی ہے فرور کراس کرنے کی ہی سر پندے ایک دوسرے کے اچھا اس میں کی تین درجے ہیں جی ایک کو اعلان کر کے آئے اتنے پیسے ملے گے آپ اگر خاموشی سے آئیں تو اتنے پیسی ملیں گے اور اگر آپ وڑ نہیں دیتے اور خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں تو گھر میں تو اس کے بھی اتنے پیسے ہیں تو یہ تین ٹیول پر کام ہو رہا ہے آچہ ایک ایسا شک جو کہ سیاست میں نیا نیا آیا ہو اور اس کی پوزیٹیو سوچ ہو کہ یار یہ ملک ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کو ہم نے سواجنا ہے تو وہ کیا کریں اس میں کافی کافی مسائل بھی ہیں جو کہ میرے سننے والے شاید اسے ٹوٹے بھی اختلاف کریں لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی ہو اس کو پانچ سال پورے کرنے دو جمہوریت کو اور ایک طرف آپ جمہوریت کے نارے لگاتے ہیں دوسری طرف آپ جمہوریت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو یہ تو بہت 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 تضار ہے بلکل 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 تو آپ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیچیشن کی اس موڑ پر آپ کی سپیکولیشن کیا ہے دیکھیں خانچہ بھر بات آ جائے گی دیکھیں میں میں زندگی میں ایک ہی چیز سکھی ہے اور اس سے میرا ایمان بڑا مصبوط بہت زیادہ ہم کلندرے تھے سکول کالیج پہ یونیورسٹی میں اور پھر امریکہ آئے جوانی میں لیکن خود سے جو حاصل کیا وہ ایک ہی چیز ہے کہ جس دنیا میں دو کانون چلتے ہیں ایک وہ کانون جو اللہ کا ہے جو اللہ نے بنایا ہے اس میں کوئی چنجز نہیں ہو سکتی کوئی بھی چیز آپ کتنی بھی اوپر ٹیکھیں اس نے نیسے آنا ہے یہ اللہ کا کانون ہے ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ کرتا ہے بیرا رب کرتا ہے کوشش سے ہم ضرور کرتے ہیں بیتری کلی لیکن کامیابی اور ناکامی کا جو کچھ بھی سلسلہ ہے وہ اللہ تعالی حساب کتاب کے بات دیتا ہے دوسرا کانون ہے دنیاوی جو انسان بناتا ہے اپنی بیتری کے لیے دنیاوی کانون جو بنتے ہیں وہ انسانوں کی بیتری کے لیے ملتے ہیں روڈ بنانا ون وے روڈ ہے ٹو وے روڈ ہے اشارے جو اشارے ہیں کہ گرین لائٹ پہ چلنا ہے اور ریڈ پہ کھڑا ہونا ہے یہ سب دنیاوی کانون ہیں عدالتی کانون ہیں اسی طرح تو یہ دو کانون جو ہیں یہ اس سے تحت یہ دنیا کا کاروبار چل جائے ہیں اور مسکر یہ ہے کہ آپ پلسیسن جتنا بھی شورٹ کر لے لیکن جو وہ میرا اپنے ذاتی خیال ہے کہ جو اللہ نے پاکستان کی زمین کے لیے پاکستانی عوام کے لیے پاکستان کی بسکر پل کے لیے جو بیتر کرنا ہوگا میرا اپنے یہی مانے کہ وہ بیتر کرے آپ کیا سوچیں کہ جو عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں اور ابھی تک فائنل ڈیٹ آ نہیں رہی ہے کبھی کہتے ہیں تالیس گھنٹے کبھی کہتے ہیں باون گھنٹے کبھی کہتے ہیں چوبیس گھنٹے اور بس کل بتائیں گے پرسو بتائیں گے آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس واقعی نمبر پورے یا امیران خان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یار اگر میں اعلان کر دوں اور میرے جو ہے میرے پاس پتے پورے نہیں ہیں کیونکہ دوسری پارٹی بھی جو بتاتی ہے جو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے آپ ایسے ندیم چند کی لے مو چیز ہے جو پیپلز پارٹی سے آرہے جہاں سے آیا تھا وہ آئی چلا گیا یار لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ ندیم چند جا چند صاحب جو ہے ان کی ذہنیت اور ان کی کردار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بکاؤ مال ہے دو قسم کے لیڈر ہوتے ہیں ہم کالج اور یونیسٹی کی سیاست کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہمارا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیڈران میں ایک ڈائی ہوتے وہ حالات کو نہیں دیکھتے وہ پارٹی کے ساتھ لیڈر ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھیں یونیسٹی اور کالیجوں میں آپ آج پاکستان کی پولیکٹکس میں جو مرا اور آپ دونوں طبقے میں سب سے زیادہ جو لیڈران ہیں رہنما ہیں وہ انڈر امبریلا جمعیت کی امبریلا کے نیچے ٹریننگ لینے کے باہر آئے لیکن کیا ہے کہ جماعت اسلامی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اتنا وسط نہیں ہے یہاں پر وہ اپنا ہیدری کی افقا سکھے جس کی مثال حسین ارکانی ہے جس دن وہ ساری عمر جمعیت اور جماعت اسلامی میں رہا لیکن جب اس نے یونیسٹی کراچی تھوڑی ہے تو وہ بس پاٹی میں چلا گیا پھر رہا شریف کی طرف آ گیا پھر وہ دوسری طرف چلا گیا تو یہ وہ لوگ آتے ہیں جو ہوا کا لوگ دیکھتے ہیں اس جس طرح دیکھیں ندیم چند صاحب نے آئیت اپنے مفاد کے لئے ان کو وزارت ملے گی یا کوئی منسٹری ملے ملے گا آپ دیکھ رہے کہ وہ کوئی ڈائی ہار ڈائی ہار ڈائی کو لانے والے کو بنانے والے تو نہیں تھی وہ ڈائی کی چلتی ویگن تھی بیٹھ گیا مجھے بھی شاید کچھ ملے ملے کچھ کچھ ڈائی ہار 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 پارکی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اچھے گھل ہار ہار مفاد پرست ہار ندیم چند حسین اکتانی اس رہ ہار لوگ ہار مفاد پرست لوگ حالات دیکھ چلانگیا مارتے ہیں اللہ آپ کو زندگی دے مجھے بھی دیکھنے کا موقع ملے میں آپ کو پھر کر رہا اگر پی دوبارہ آگئی داد میں الیکشن کے پاس تو دوبارہ آنے کی کوشش کریں گے لیکن میں آپ کو گرنٹی کہ رہا کہ یہ بغیر لوگ ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ غیر نام کی چیز ہے یہ you're right اچھا یہ جو ایک خیال گروپ کھڑا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جھانگیر ترین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر کیونکہ پی ٹی آئی کو آگے بڑھانے میں اس کو ترقی دینے میں اس کو سٹرانگ کرنے میں جھانگیر ترین نے اپنے کردار اضر کیا ہے اس طرح علیم خان نہیں بھی اپنے کردار اضر کیا ہے یہ وہ لوگ ڈائی ہارٹ لوگ تھے جن کو کسی سیاست کے ذریعے دور کر دیا گیا تو آپ کیا سوچیں ان کے بارے میں سان شاہب بس پن سے سنتے آرہے ہیں اس پگول کچھ نہ ٹھوٹ آپ اس کو سائد نہیں رکھیں کیونکہ بات نکلے جی تو دوڑ تک جائے گی ہاں پگلک نظر میں تو آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ اس کے آگے کا نہیں پتہ کہ ترین نے ایک رات میں روپیر کمالی ہے امبان نے اس کو دوڑ اس لی رکھ کیا کہ وہ مزید اس کی ہیٹ لینی سکتا دارین کی لیکن اسی طرح علیم دار جو ہے وہ پنجاب میں بہت اچھا نام نہیں ہے اچھا یہ رہی لان رس ہوئی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤ ایک پریدکشن ہے جی سمجھنے سمجھے گے نہیں سمجھے سمجھے بہتر سمجھے یہ دونوں ایک جو دکھاوئے 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 یہ بہت سمارٹ گروپ اور یہ انتلیجنسا جو ہے انتلیجنسا انتلیجنسا یس یس انتلیجنسا تو وہ جو ہے وہ اس طرح کے گروپ بنا کے رکھتا ہے یہ طرح سے مکنہ چیز نہیں ہوتا جو آپ دکھے تو کچھ وہ دان سے بھی چھپک نی ہوتی ہوتی ہیں جس پہ زیادہ زور ہوئے تو یہ انتلیجنسا یہ مران گئی گروپ لیکن عام لوگوں کی نگر میں اندازہ نہیں ہے کہ یہ بہت بہت جن پلئے کرے گا انتلیجنسا میں ٹھیک ہے یہ کشی یہ نہ ترین نے بنایا نہ علیم خان نے بنایا نہ کسی نے بنایا یہ آپ دیکھ گا اسی طرف جس طرف اسی طرف جو جو بولیں گی اس طرف جائیں گے کیونکہ کیونکہ ان کے تڑے شیدی بیک گراؤنڈ بھی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اچھا یہ جو ہمارے جو کافلی گروپ ہے جناب پروے دلائی صاحب ہمارے نواز شریف سے ملنے کے لیے ٹل کا جوڑ لگایا نہ نواز شریف ان سے ملنے پسند کرتا تھا نہ شباہ شریف اتنی اتنی عماللہ کا جو سلطلہ تھا تو اب یہ ہے کہ دیکھیں میرا جانتا شیال ہے نواز شریف کو عماللہ نے بڑی عزت دی کئی دو تین موقع آئے ہیں وزیر آزم بنے میرا سال میں اب ان کو جو ابھی تک ان کے دل میں وزیر آزم بنے تھا جو خواب ہے میرا سال میں اب اس کو ان کو ایزی کرنا چاہیے اپنے رائیوان میں جا کے بھکا پانی کریں انجوائی کریں جائے کو شباہ شریف کو بھی بہت ملنہ بہت تئی چیزوں کی بیماریاں ہیں ان کو چاہیے وہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو ریلیکس کریں کیونکہ وہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ میڈیا کی مائت تک توڑ دیتے ہیں وہ اتنے بڑے اتنے بڑے بڑے مللہ بہت جو ان کی ایک پہچان ہے آتی گیا وہ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ نئے لوگوں کو آگے آنے دیں زنداری کو چاہیے کہ وہ جو بھی دلال جیسا بھی ہے اب وہ میدان میں ہے تو اس کو وہ آگے لارہے ہیں بہت اچھی بات ہے پیچھے وہ چھتے گئے ہیں تو ہماری جو ایک جو نئی جنریشن ہے اس کو آگے آنا چاہیے امران کوئی کم عمر نہیں ہے میرے سے دو سال بڑھا ہے اب میرے امران کے ساتھ نو سال جن کے کام کی ہے شاہدت خانہ میں میں اس کا پروٹوکول آفیسر تھا بہت 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 مدار آئے ہیں میں اس کو بڑے قریب سے جن لیکن جب وہ سیست میں آئے تو ہم دور ہو گئے ہیں تو یہ کیا گیم ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ان کو وزارت تے آلہ دی جائے پنجاب کی اور یہ زور ہے زرداری صاحب کا بھی اور بلاور بھٹو صاحب کا بھی ادھر خاکان عباسی اور شہباز شریف اور مریم اور نواز شریف سب یہ پریشان ہے کہ یہ کیا ڈراما ہو رہا ہے مطالقان صاحب جب تک یہ چیز چلتی رہے گی یہ کبھی جناتی ہو ہی نہیں سکتا ہے لیکن میں آج آپ کو چیز چلتی رہے گا ابھی جیسے جیسے وقت قریب آئے گا آپ کی جیسے نوٹ کر لی جائے گا کسی وقت ہم گفتگو کریں گے سب سے بڑا زور جو ادا کرے گا end of the six month or maybe one year وہ چوزی نسان پر you will see okay so ترپتہ پتہ ایک سائیڈ میں ہے کہیں آپ دیکھئے گا کہ چوزی نسان جو ہے وہ جب نکلے گا تو وہ بڑے لوگوں کو open کر لے گا اور اس وقت دنیا دیکھیں گی یہ وہ ایسے ہی نہیں بیٹھا رہا اچھا میں آپ آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ خالد مقبول ڈاکٹر خالد مقبول کا رخ کیا ہوگا وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کے پاس تو کوئی چوائیس یہ نہیں ہے خالد مقبول کا دو دن پہلے یا کل کا بیان ہے جو کہ مجھے بڑا سوچ ہوا جیسے بڑا سوچ رہے ہیں مقبول کا یہ حال ہوگیا ہے میرے ساہت تو کراچی یونیسٹی میرا لطاف بھائی ہم لوگ سارے ایک صاحب ہوگے تھے لاؤوی میں پہلے جن راک اٹھنا بیٹھنا تھا جب ان کی مقبول کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا سوائے کراچی یونیسٹی میں انتر میں بات کر رہا ہوں 82 83 84 84 میں پیدا ہو گیا تھا لیکن ان کا بیان یہ ہے کہ ہمیں جس طرح سند میں ہماری جو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے جو ہے جو ہے مقداروں کی طرح ہمیں دریٹ کیا جاتا ہے ہمیں اس طرح سے دریٹ نہ کیا جائے لیکن کہ ہم بھی اتنے ہی محبب وطن ہیں جتنے دوسرے محبب وطن لوگ ہیں تو یہ کہنے سے نہیں ملتی یہ آپ کے عمل سے ملتی ہے عزت 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 اوپر دینے والا ہے بالکل بالکل جو اتنا اقتر یہاں رکھے گئے ہمارے بڑے قریب تھے اور جنزاز اتنا بیتنا اب ایمکن کو چاہیے کہ وہ بھی بھی one to one بات کریں عمران خان صاحب سے اور کراشی کے مسائل پر گفت کریں اور دوسری بات یہ ہے بات یہ کہ پارٹیاں پیشا بھی جاتی ہیں اپنے رہے عمل سے عمل سے جو کچھ بھی کہلیں جیسرہ بھی کہلیں پیپر پارٹی کا ایک ووٹ ہے سن میں ہے وہ ہے بھٹ آگ اس کو الگ نہیں کچھ سکتے آگ بھٹ کر سکتے بلکل بلکل اس نے نواز کا ایک ووٹ ہے پنجاب میں جو بھی پنجاب پنجاب کے در ہے ووٹ بلکل اس نے کام کیا ہے کام کیا ہے کام کیا اس کا کریڑی نواز شریف کو ضرور ملتا ہے لیکن بھٹ جو کام کیا اس کی پاکستان آج تک مہنگی قیمت ادا کر رہے کرزوں کی شکل میں کام تو کھر انہوں نے لیکن اس کے اوپر جو انہوں نے سائٹ میں جو مال کمایا ہے ان کے خاندان نے ان کے عزیز نے ان کے دوست نے ایک ایک روڈ پر کئی کئی کروڑ کی طلب ہے مال کمایا پر مال نہیں ہے اور وہ مال اس طرح لیا کہ آپ نے ایک بھوٹ کا چھتہ دے دیا اس کا جو مال ملا وہ انہوں نے کہ جی ہمیں لندر میں ملنا چاہیے امریکا میں ملنا چاہیے تا ساتھ وہ اس طرح سے ان کو ملا ہے اب کہنے کا مقصد یہ ہے خان صاحب جو ہے ایک جوان ابھی تو پدائش کو اس کو ٹیم ساز ہوئے بلکل ابھی تو بہت بچہ پارٹی ہے لیکن انہوں نے کام کیے انہوں نے کام بڑے فاؤنڈیشن والے کام کیے اور ملک نے ترقی کیا ملک کا وقار بڑا ہے ایسے بات نہیں ہے امران صاحب کی ہے ابھی تو ان کی پارٹی کو تین سال 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 ہوئے ایک پچھا پارٹی ہے ابھی نوجوان بھی نہیں ہے نوجوان کی عمر آتی ہے چلے ہم اس کو سحصت میں کہلیں کہ چلو انہ نے پانچ سال تو گزار دی اب پانچ سال گزار اس کے لیے مہنجے پڑے کیونکہ ایک تو امران کو دو چیزیں اچانت سلطے گری ہیں ایک تو korona وائرس COVID-19 yes korona وائرس دوسرا مہنگائی مہنگائی تیسری اب یہ آرل آگئی رسیا یوکرین جن کے بار آگئی ایک اوپر نیچھے اتنی امریکہ میں ہم لوگ رہتے ہیں آپ دیکھیں پرائز کھ پلی گئی بہت ہر چیز میں کھانا پینا گیس چھ ڈالر گیس ہماری آنگیا سکھ ڈالر ہمارے ہمارے اپی ساڑھے چار سوہ چار کے خریب ہیں اچھا یہ بتائیں جناب باج صاحب کھڑے ہماری جو ایک 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 بڑی پارٹی وہ کدھ کھڑی اس کا وہ کیا سوچ رہی بہائنڈ سین پاکستان کو مضبوط کرنا ہے دیکھیں اللہ کے بعد اگر زبین پہ پاکستان میں کوئی ہے تو وہ فوج ہی ہے جس نے پاکستان کو یناکتر کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے فوج کے اندر اس وقت بہت ہی گھدن ہے کیونکہ ایک جنرل کے نہ جانے سے پوری ایک پیچھے جو جنرل ہیں ان کی فرد کھڑی ہوتی ہے وہ انتظار میں کہ ہمیں اب گرید ہوں گے ہمارے عوضے بڑھیں گے کیونکہ انہوں نے بھی دو چار پانچ سالوں میں ریٹائر ہونا ہوتا ہے تو وہ ساری عمر کے یہ جو پینچن ہوتی ہے ان کا دارم ادار ان کی اس وقت کی پوسٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کو ساری عمر تینکشن کیا ملے ایک فوجی جنرل کی زندگی میں سب سے بڑی جو اہم جو تن پانک ہوتا ہے وہ ریٹائرمنٹ کی وقت کس ہو دے پتا جنرل صاحب ریٹائر نہیں ہو رہے ہیں اس فوج کے اندر بہت گھوٹن ہیں اللہ تعالی گھوٹن سے پاکستان کو جنرل میں سمجھتا ہوں کہ فوج چاہی گی کہ عمران خان پانک سال پورے کرے وہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت پہلے ہی فارغ ہو جائے اور ایک ویکیوم پیدا ہو جائے میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہی گی کہ آدم میں اعتماد آئے وہ پاس ہو میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال بزارنے کے بعد الیکشن میں کھل الیکشن ہوگا جو بھی جیتے بھائی ایسی بات نہیں ایسے دوسری بات یہ سوال ہی میں کروں گا آپ سے کہ ماسکو کا ٹرپ عمران خان صاحب کا ٹھیک ہے ہمارا پڑوسی ہے وہ اور آپ کو یہ معلوم رجی کہ پاکستان نے ہی مین کردار رکھی تھا ریشیا کو شکر دینے میں آگوان سوال کرتا ہوں آپ یہ بتائیں ریشیا آگوان سوال کیوں آیا تھا اس کا ٹرگیٹ کیا تھا اس کا ٹرگیٹ تھا ہارڈ وارٹرز اگر اگر وہ ایزی طریقے سے تارگر عمران خان اس کو رستہ دے رہا ہے کہ تم اپنی گیس کی پائپ لائن جو ہے تم آرٹ وارٹر تک میں تم جگہ دے رہا ہوں تم آؤ تو آپ یہ سوچیں اگر وہ پائپ لائن پاکستان میں آتی ہے گوادر تک پونٹی ہے تو ہمیں میڈل east کے سعودی ارب امراض کی طرف موہ دیکھنی کی ضرور تہی آپ کے پاس اپنا یہ کشید رہی ہے جس آپ کے ملک میں تیل کے کوئیں نکل آئیں مجھے تاجیب ہو رہا ہے کہ رہشیہ is one of the largest gas and oil supplier in the world and 30 percent food supply to the Europe you know میں آپ یہ دیکھیں نا یوکرین اور رسیہ کی جن سے جو امریکہ اور یورپین پابندیاں لگا رہے ہیں لگا تو ان پر پابندیاں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دس دنوں میں ان کا اپنا سطح اناس ہو گیا او 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 کی پرائز کہاں چلی گئی ہیں ہر طرف مہنگائی کا سما ہے تو یہ میں حیران ہوں کہ اتنی سمجھ دار جو یہ دونوں کنٹریان ہیں یورپ اور امریکہ وہ اگر نائی پھول گئے جنگ میں اور نائی جو ہے وہ اپنے عوام کو جواب دے ہے کہ وہ کیا اسکیوز پیدا کریں اس کے لیے وہ پانا کریں کہ ہم نے پارک کو لگا میں سمجھتا ہوں کہ امران سا کا ٹرپ جائے وہ پہلے سے ڈیزائن تھا پہلے سے پیٹ تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے صحیح کیا کہ اس نے یہ ٹرپ لگایا بلکہ دوسرے لوگ بھی مل رہے اس سے جا کے فرانس بھی بات کر رہا جاپان بھی بات کر رہا ہے اور اسرائیل بھی بات کر رہا ہے رہا اور آپ کھاتے ہیں تو تھوڑا سا ٹیم لگتا ہے لیکن وہ دوریس اس کے نتائج ہوتے ہیں جی آپ جو امیان کا جو طریق اس میں یہی ہے کہ آپ اگر 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 میت میں دیکھیں تو ریشیہ کے پاس جتنی رقبہ ہے زمین کا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے آپ یقین کریں کہ اگر آپ تھوڑا ساتھ توجہ سے دیکھیں تو نہ ختم ہونے والا رقبہ ہے اس کا چاہے اس میں جو ہے نا پریز مانٹین ہے لیکن رقبہ کے لیاتے دیکھیں تو کتنا بڑا ہے ان کے پاس دنیا کے ساری مادنیات ہیں اور پاکستان کو اس وقت امریکہ اس کے اوپر تحافظات ہمارے مقابلے میں ہمارے دشمن کے بہت زیادہ قریب ہے ہمیں ایک طرف پیچھے اگر ہمارے پاس چائنہ ہے تو ہمیں ایک اور ساتھی کی ضرورت ہے جو جس کی وجہ سے ہمیں فیدہ ہوگا نہ صرف طاقت کے یا سے ابھی جو جنگ چل رہی ہے رشیہ کی اس کی جنگ ختم ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ رشیہ نے اس جنگ کے بعد لوگوں کے دنوں میں جو سوچ تھی کہ رشیہ جنگ روئی جنگ آل دا ورلڈ اب پھر دوبارہ رشیہ کی پاور آجائے گی یہ ایک نہیں دو پاور ہیں سکر دنیا میں کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ امریکہ جو ہے وہ صرف باق کرتا ہے باق کرتا ہے کار تا بھی ہے وہ میران میں خودہ نہیں اور دشیہ کو خوری نہیں پھر یہ ترس بھی نہیں دیکھیں میں بتاؤ ایک بات دیکھیں اس ووٹ بھی ڈلوائے پیسہ بھی ڈالا لیکن کوئی بھی لیڈر شیپ نے اتنی کامیہ بھی حاصل نہیں کی کہ جو بائیڈن اور امران کے درمیان کوئی ٹیلیفون رابطہ ہو جاتا ٹھیک ہے ایک پرائم منسٹر ہے پاکستان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ایک چھٹی نیو کیلئر پاور ہے اور مسلمان کنٹریز کا لیڈر ہے ہر اس کی پوری دنیا میں بات مانی آتی ہے ایک طاقتور فوج ہر کے پاس اوکی وی پروڈیوز آہ ہم بنا رہے ہیں شپ ہم بنا رہے ہیں اوکی اسلاح ہم بنا رہے ہیں تو ہر کوئی ٹیٹی میٹی ملک تو نہیں نا کہ امریکہ اس کو ignore کرے پرائی میسٹر کو ایک ہلو کال بنا کرے یہ تو بڑا فیلیر ہے ہماری پاکستانی ڈیفورہ پولیٹکشن کا جو بڑے آگے بڑے 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 چیٹے باتیں کرتے ہیں اور ہم بڑے افسوس نیاز بات ہے اور پھر عمران کے پاس کیا رہتا ہے چینے کو کیسے چھوڑ دے ادھر وہ انڈیا آکے دکھا رہا ہے اور اخوانستان تالبان کا جتنا مسئلہ تھا جو بھی تھی پاکستان نے کس طریقے سے اپنا کرتراد کیا اخوانستان کے اندر جنگ ختم ہو چکی اور نارمل حالات ہیں لیکن حالات اچھ ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھیں امریکہ تو جن مردی آئے ہاتھ اٹھا لے پاکستان سے کہ سینکشن آگئی یہ ہو گیا یہ تعلقات ہو گئے وہ ہو گیا آپ کو آئی میپ کو بتا دیا کہ ان کو تف کرو ورلڈ بینک کو آنگ دکھا دی کہ ان کے سختی کرو تو پاکستان کو مختلف چیزیں جھیلنی پڑتی ہے پاکستان کے دیکھیں کب امریکہ نے پاکستان کی انرجی ضرورتوں کو پورا کیا کب پاکستان کی جو پرابلم ہیں ایشیوز ہیں اس میں امریکہ آگے بڑھ کر آیا کہ ہم مدد کر سکتے ہیں چائنہ آیا گوادر پورٹ کے سی پیک لے کے جس سے ائرپورٹ بن رہے ہیں ریلوے بن رہی ہیں سکول بن رہے ہیں ہاسپٹل بن رہے ہیں بلوشستان کی قسم بلوشستان سمجھے بلوشستان سمجھے بلوشستان سمجھے بلوشستان بہت بہت ہا جاتی ہے کہ ہمیں اس وقت پاکستان میں جو حضات ہیں وہ سب سے زیادہ انپورٹن حضات ہیں ہمیں اپنے علاقہ میں دیکھنا ہے کہ ہمارے نیبر ہمارے ساتھ کس طرح سے ہمارے تعلق اچھا دوسری طرح آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایران اور سعودی عرب نے تعلقات کو اسطلقار کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ دونوں بلیک ملنگ پر تھے کہ ان دونوں کو لڑاتے رو اب وہ کنگ آپ سعودی عربیہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایران سے اچھے تعلقات رکھیں گے اور ہم اپنے پیسے بھی پل کر سکتے ہیں یورپ سے اور ویسٹرن ورل سے یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے یہ بہت 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 بھلے دیکھیں بلکل لیکن میں آپ مرام ٹھنٹ پیسے روی شکریہ اور ملتوں کے ساتھ میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت ایک چکر کہ وہ واہ دیکھیں اس وقت ایک چکر کہ ایک پہ راہی ہے وہ دیکھیں اس وقت یورپ سے آپ اس وقت یورپ سے رہم کر دیا ہے ورشیاں سارے اس وقت کیونکہ وہاں جہاز نہیں ہو رہے تو اس وقت اور رسیہ نے نو فلائی زون کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی جہاز باہر کا آئے گا وہ نو فلائی زون میں تو ہم سکوڑ آ دیں گے تو اب اس کی اندازہ لگائیں کہ امریکہ نے اس کو احساب کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم عملی طور پر جنگیں نہیں کودیں گے یورپ نے کہا ہے آج صبح کا بیان ہے کہ یوکرین میں اگر کوئی بھی ہمارا فوجی جائے گا وہ الینگر ہوگا جنگ کے لیے تو اب باقی کیا رہ گیا وہ اس ملک کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک مر گیا بچارا اور جب یہ اپنے ٹیک لا رہا تھا جب یہ موف کر رہا تھا یوکرین میں وہ وقت تھا کہ ڈپرومیٹس چینل کو ایکٹیویٹ کر کے نیٹو سے دستے برداری ہونی چاہیی تھی کہتے ہیں جی میرا کچھ تعلق نہیں ہے نیٹو سے اور یہ میری سرزمین جو ہے رہشے کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے ہمیں آزادی دی ہے تو یہ جو ہے نا جو زلنسکی ہے جو پریشنے نے اس نے غداری کیا رہشے کے ساتھ کہ ایک تو آپ کو اس نے ملک دیا ٹھیک ہے ایک ملک آزاد کر کے دیا آپ کو آزاد قوم بنایا پھر آپ اس کے خلاف وہاں پہ نیٹو کے ٹینک اور جہاز لے کے آ رہے ہیں کہ بھئی ہم نیٹو میں شامل ہو جائیں گے یہ تو زیادتی ہوئی نا توڑی تھی لیکن میں یہی تو اس طرح پی اپنا تھا کہ ہم اس ٹاپک کو رکھیں کہ دیکھیں ہم نے رشیہ جو رشیہ نے تکلیر کی تھی اور ہم اس کی تکلیر دیکھیں تو فوجہ بیجنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ کیا آپ دیکھیں ہم نے آج سے مجھا یہ یاد نہیں ہے کہ جب انہوں نے کیریبین کے کنٹری میں کیوبا 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 میں جب انہوں نے جب میزائل لگایا تھا جس کا روک امریکہ کی طرف تھا رسیہ نے تو امریکہ چیک پڑا تھا تو انہوں نے وہاں سے ادا لیے تو ظاہر ہے کہ رسیہ تو خوش نہیں ہے کہ امریکہ جو جتنی ازاد کانٹری جو رسیہ سی ہوئی تھی ان کو نیٹوں میں لا رہا ہے اور وہاں پر مزائل نفت کردا ہے جس کا روک رسیہ کی طرف ہے تو اس کو تو یہ کام کرنا تھا کہ یا تو حضرت مزل میں میں نے ہم جو ابھی آپ نے کہا کہ میں نے ہم نے آپ کو اندیپنڈنسی دیا کہ آپ ازاد پدا میں اپنا ملت چلائیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے دشمن سے مل جائیں میں سمجھتا ہوں کہ رسیہ کو ڈی میلٹرائز کر کے نوملیٹی زون منا کے واپس اکرینڈ کو دے دے گا وہ وہ وہاں پہ رول نہیں کرے گا میں پتا دوں آپ کو ٹھیک ہے لیکن بلیک سی اور یہ سارے اس کا کنٹرول رہے گا کریمی اگر آپ کو بتا ہے نا وہ وہ چھوڑنے والے نہیں ہے وہ تو رہے گا اس کے پاس کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہاں کوئی بیڑا آکے کھڑا ہو اور پھر دوبارہ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی میں بھی یورپین کنٹری میں اسی ہمت نہیں ہے کسی بھی کنٹری میں کہ وہ اس میں جنگ میں بڑھن کرے میزائل دیں گے آپ کو سب چیزیں دیں گے یہ میزائل اسٹنگی میزائل تو بہت پہلے دینے چاہیے تھے نا یہ تو جنگ سے جب وہ ٹینک لا رہا تھا جب چیزیں آ رہی تھی مومنٹ ہو رہی تھی تو یہ چیزیں تو جب جانے چاہیے تھے نا یہ تو بہت لیٹ لطیف کام ہو گیا نا کہ جب آپ مرنے والے ہیں تو آپ کہنے جی آپ آپ اکسیجن لے لیں آپ والسٹرین میں چھوڑا سا مضمون آیا تھا آپ کی نظر سے بھی خود رہا تھا اس کے اندر ایک تذجیہ نگا رہا ہے جس طرح ہمارے اکرام شہگل ہیں جو کہ دفاعی تذجیہ نگا رہا ہے اس میں بات بھولی تھی اس میں کہ امریکہ نے جو انتظار کیا جو آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں وہ اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ رشیہ کے پاس کون کون سی امنیشن ہے تاکہ ہم دیکھیں اور اس کے لیے توڑ کر سکے لیکن بدقسمت ہی یہ ہے ان لوگوں کی کہ رشیہ اپنے جو بھی سنسٹیب امنیشن ہے وہ ابھی تک لے کے نہیں آیا اس کے پاس ایسے ایسے میزائل ہیں کہ ایک پیار پر صرف مارے تو پورا شہر تواہ ہو جائے تو صرف یہ نہیں ہے کہ ایٹمی بار ہو رہا ہے ایک ایک میزائل اتنے پتنے ہیں اور بڑی سنسٹیب چیزیں ہیں اس کے پاس ابھی تو اس نے میدان میں وہ اپنی چیزیں لے کے ہی نہیں آیا جس کا یہ انتظار کر رہے تھے اور اس نے صرف اپنے جو ریگوری فوج ہے یا اے فوج ہے وہ بھی ایک لیمیٹیڈ حد تک استعمال کی ہے صرف اپنی میدانی فوج کو ٹینکوں کو اور اس طرح کی جو مکتب برگاریاں ہیں جو میدان میں ہیں وہ استعمال کی ہے اس نے وہاں خیال تھا کہ وہ بڑی توفانی طور پر آئے گا اور اس سے اس کی وہ ہائیڈنگ چیزیں جو اس کے راج پاس ہوں گے لیکن وہ ایسا ابھی تک ہوا نہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ بڑی خاموشی سے خالات دیکھ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں رسیا اور چائنا کے جو پرائم مینسٹر ہیں انہوں نے صدر اور پرائم مینسٹر جو ہیں جو دونوں صدر ہیں انہوں نے جن سے پہلے ایک طویر ملاقات کی تھی تو ان کی آپس میں بڑی گہری اندرسکہ نہیں گئے اور یورپ اور امریکہ اس بات پہ بھی بڑے سملے بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم کو دیں گے تو چین کہاں سے آئے گا تو اس لحاظ دوسری بات یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں دیکھیں اب یورپین یونین جو ہے وہ کہہ رہے پاکستان سے جی آپ اسٹیٹمنٹ دے اور یہ کریں وہ کریں بھائی آپ بھارت سے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں بھارت کو بولے نا بھارت کو بولے نا بھائی امران نے یہی کہا ہے کہ جب بھارت نے کشمیر پہ جب اس طرح کا جو روئیہ اقترار کیا وہاں ظلم اور تشدد ہو رہا ہے وہاں تو آپ کی حواد بلا نہیں ہوتی تو آپ ہم سے جا کہہ رہے ہیں ہمیں دیکٹیشن دے رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو پاکستانی ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کی صورتحال پہ let's back time to back to the point کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کی میں بات کروں گا روزانہ مختلف پارٹیاں تقریبات میں جاتے ہیں لیکن میں آپ کو سچ بتاؤ ہمارے ہیں جہاں پاکستانی انتہاری فکر مند ہے کہ اس جنگ کا اثر جو کہ پوری دنیا میں مہنگاری پر تو ہو ہی رہا ہے پہلے بھی پاکستان میں بہت بہت مہنگاریاں ہو چکی ہے لیکن اس کا جو امریکہ کی نراضی یا یورپ کی نراضی جو ہے وہ پاکستان پہ جو کس طرح افیکٹ ہوگی اس بارے میں ہر شخص بہت 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 شکریہ کہ آپ نے اپنا پینٹیوں نکالا تو ناظین یہ سے جناب مجیب لوزی صاحب پاکستان نیوز نیویارک سے سالہ سالسین کا اخبار مختلف اسٹیٹ میں ڈسٹریبیٹ ہوتا ہے بہت اچھی انیلیسز کرتے ہیں یہ بڑے پاکستانی بھی ہیں اور اور میڈیا کونسل آگ پاکستانی پاکستانی کے یہ پریسیڈنٹ بھی ہیں آہ نورس امریکہ کے تو لوتی صاحب بہت شکریہ کوئی خاص میسیج دینے چاہیں گے جائنے سے پہلے میں اپنی کمیونٹی سے جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے لیے پاکستان کے نام کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ایک سائز میں رکھیں متحد ہو کے اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کو زندہ رکھنے کے لیے ایک آواز بنیں اور لیڈر پاکستان میں بے شمار ہیں لیڈر آتے جاتے ہیں لیکن پاکستان جو سرزمین ہے یہ بار بار نہیں ملکی اس کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو فلسطینیوں سے پوچھیں کشوریوں سے پوچھیں تو پاکستان سے محبت لیڈروں سے محبت کرنا ضروری نہیں ہے پاکستان سے محبت کریں مجید لوگی آپ پاکستان پاکستان چینل پاکستان ہم سب کا پاکستان اور انگلیش بلٹن واحد چینل ہیں سوشل میڈیا پر جو دیتا ہے اور اس کے آپ اب ہم آئی سی دے ورڈ کے نام سے پروگرام شروع کیا ہم نے آئی سی دے ورڈ جس میں مختلف کنٹیز کے بارے میں ڈی ٹیل بتا رہے ہیں آپ کو اس دارہ سبا کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہاں ان کی اگری کلتے جارہی ہے ان کی ٹکنالوجی کہا جارہی ہے وہ کون کونسنبول سے قریب ہیں اور کس طرح ہم وزر کر سکتے ہیں یہ ساری تفصیل ہم آپ کو آگر کر رہے ہیں تاکہ ہم پوری دنیا سے آپ کو کنیٹ کر دیں اور یہ مقصد ہے پاکستانی چینل کا اور دیکھتے رہی ہے پاکستانی نیٹورک اور یہ پروگرام دیکھ رہے تھے آپ آخر کب تک جو میرا ریگلر پروگرام ہے انشاءاللہ اس میں اور بڑھاتری آ رہی ہے اور بہت کچھ ہونے والا ہے اور آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یہ پروگرام ضرور دیکھیں ڈیلی ہماری نیوز ہے ڈیلی انگلیج بریٹن ہے ہمارے اور بہت کچھ پروگرام ہے راک اسٹار ہے اور بہت کچھ چیز آنے والی ہیں نمضان آ رہا ہے اس کی پیج گیر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ میں مذبان وقالل خان آپ سے جا چاہے گا اللہ حافظ پاکستان پائید آباد موسیقی اوپی ٹی وی کی فخیہ پیش کش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بہنال اکھوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار موسیقی موسیقی موسیقی